اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی اور آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بھونی ہوئے کھیری کا سالن کی ریسپی بہت سیمپل سی ریسپی ہے چھوٹی سی ہے لیکن بہت مزیدار یہ جو کھیری ہے بہتی ٹیسٹی بنتی ہے تو ہر بار کی طرح میں یہی کہوں گی جنہوں نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے جو بھی نیو لوگ اس ٹیم میری اس ریسپی کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تک کہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاف کے جی جو ہے نا یہ میں نے کھیری بوٹی لی ہے اس کو جو ہے نا میں نے واش کر کے سائٹ سے رکھ دیا ہے پریشور ککر میں بناوں گی فٹا فٹ والی ریسپی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے دو بڑے چمچ اس کے اندر آئل ایڈ کر کے اچھے سے گرم کر لیا تھا پھر میں نے اس میں میڈیم سائز کا پیاس چوب کر کے اور ایک تیس پتہ ایڈ کر رہا ہے واقعی کا کچھ میں نے گرم مسالہ اس میں ایڈ نہیں کر رہا ہے وہ ہم بعد میں اس میں یوز کریں گے تو جیسے ہی پیاس اچھے سے فرائی ہو جائے گا جب ہی میں نے اس میں ایک بڑا چمچ ادھر کلسن کی پیسٹ کو ایڈ کر دیا تھا اور اسے جو ہے نا میں نے دو منٹ کے لیے اچھے سے آئل میں فرائی کر لیا تھا اب اس کے بعد یہاں پہ جو میں نے ہاف کے جی یہ کھیری لی ہے یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے میڈیم گیس پہ جو ہے نا ہمیں اسے تین یا چار منٹ کے لیے آئل میں اچھے سے فرائی کر لینا ہے مسالے ہم ابھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد اس میں ایڈ کریں گے پہلے کھیری کی بوٹی کو جو ہے نا اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اب دو منٹ کی بھونائی کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گے مسالے تو نمک جائے گا ٹیسٹ کے اکورڈنگ مرچ بھی جتنا آپ لوگ کھانے میں یوز کرتے ہیں اتنی ایڈ کر لیجئے واقعی میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایک چھوٹا چمچ اس میں نمک ایڈ کر دیا تھا ایک چھوٹا چمچ میں نے اس کے اندر مرچ پاورڈر ایڈ کر دیا تھا دو چھوٹے چمچ میں نے اس کے اندر ایڈ کر رہا ہے دھنیا اور ساتھی میں نے آدھا چمچ سے کم اس کے اندر ایڈ کری ہے ہلی اور ساتھی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور میڈیم گیس پہ جو ہے نا ہمیں مسالے کی اچھے سے بھونائی کرنی ہے گیس کے فلیم کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے میڈیم گیس پہ اگر مسالہ بھونیں گے نا تو بہت اچھا سا مسالہ بھونے گا تو پانی اب میں اس کے اندر ایڈ نہیں کر رہا ہے کیونکہ کھیری نے بھی جو ہے نا پانی کافی اس میں چھوڑ دیا ہے تو اسی پانی میں جو ہے نا یہ مسالہ اچھے سے بھون جائے گا چلاتے رہیں گے اور کیونکہ چلانا ضروری ہے ورنہ مسالہ جو ہے نا نیچے تلے میں لگ سکتا ہے تو میں اسے بیچ بیچ اسی طریقے سے چلاتی رہوں گی اور یہاں پہ دیکھیں مسالہ جو ہے نا وہ تقریباً اچھے سے بھون چکا ہے تو پانی ہم کم ہی اس میں یوز کریں گے میں نے آدھا چھوٹا گلاس جو ہے نا اس کے اندر پانی کو ایڈ کر دیا ہے اور اس کو لوگ کر دیں گے لوگ کر کے میڈیم گیس پہ جو ہے نا میں اس میں تین یا چار سیٹی لے لوں گی تین چار سیٹی میں ہی جو ہے نا کھیری کے پیسس ایک دم اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اچھے سے گل جائیں گے یہاں پہ میں نے اس میں چار سیٹی لے لی تھی واقعی کا جو ہے نا میں نے اس میں پریشر رہنے دیا تھا اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نا بہت اچھے سے ایک دم بھون چکی ہے کلر بہت اچھا تھا اس کے اوپر آ چکا ہے تو بس ابھی جو ہے نا میں نے اس میں ایک چھوٹا چمچ بھڑ کر ایٹ کر رہا ہے پسا ہوا گرم مسالہ واقعی کا جو ہے نا میں بھی آپ کو کھیری کا پیس بھی توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنے اچھے سے جو ہے نا یہ ایک دم سوفٹ ہو گئی ہے تو کھیری کو جو ہے نا ہم نے پہلے بھی بھونا تھا لیکن لاسٹ میں جو ہے نا ہم اس کی دو منٹ کے لیے اور بھنائی کریں گے تو گیس کے فلیم کو میں نے پھر سے آن کر دیا ہے اور میڈیم ہی فلیم رکھا ہے اور ابھی جو ہے نا ہمیں اس کی اتنی دیر بھنائی کرنی ہے جب تک کہ اس کے اوپر خوب اچھے سے آئل نہیں آجاتا تو یہاں پہ دیکھئے اس کے اوپر خوب اچھے سے آئل آ چکا ہے اسی طریقے سے چلاتے ہوئے جو ہے نا میں اس کی دو منٹ کے لیے اچھے سے بھنائی کر لوں گی تو بہت ہی مزیدار سا جو ہے نا یہ کھیری کا سالن بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹری بنتا ہے اور سمبل طریقے کی ریسپی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا یہ بہت اچھے سے ایک دم بھن چکی ہے آئل بہت اچھے سے اس کے اوپر آ چکا ہے تو یہ جو ہے نا ایک دم بھنی ہوئی کھیری میں بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے اس میں بہت تھوڑا سا پانی کو ایٹ کر دیا ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کر رہا ہے لک کر دیں گے اور اس میں جو ہے نا ہمیں ایک وائل لے لینا ہے کیونکہ جو ہم نے اس میں آدھا کپ پانی ایٹ کر رہا ہے وہ اچھے سے پک جائے اور یہاں پہ ایک وائل آنے کے بعد جو ہےنا میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا کاٹ کے رکھ لیا تھا وہ ہرہ دھنیا بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ہرہ دھنیا جو ہےنا مٹن چکن سب کے اندر بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ جو ہےنا میں نے کھیری کا سالن سرونگ پلیٹ میں سرف کر دیا ہے ایک دم بھنا ہوا جو ہےنا یہ کھیری کا سالن بنتا ہے لیکن سمپل طریقے کی ریسپی ہے چھوٹی سی ریسپی ہے اور بہت ہی کم مسالوں سے جو ہےنا میں نے اس کو بنایا ہے تو آپ لوگوں کو ضرور کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ میری کھیری کی ریسپی کیسی لگی جیسی بھی لگی ہو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور پھر کہوں گے جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز جاتے جاتے جو ہےنا آپ لوگ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا چلے جی پھر سے ملتے ہیں کوئی نئی اچھی سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ